موسیقی ایمس اسپتال میں آڈیا کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کینڈل مارچ کی شروعات ہو گئی ہے اور یہ کینڈل مارچ گیٹ نمبر دو تک جانے کی بات کہی گئی ہے دراصل یہ جو پروٹسٹ ہے یہ کیوں ہے چودہ جون کو جو ہے کالا دیوس آپ لوگوں نے منایا تمام سواستے سیوائیں پربھاویت ہوئیں اب یہ کینڈل مارچ لے کر ایک سانکیتی پردرشن پٹیاں ہیں آپ کے جو ہے سبھی لوگوں کے چہرے پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں سمپل ہے پروٹسٹ جو ہمارے ریزنٹ کو جو ہتاش کیا گیا اور جتنے بھی ریزنٹ ابھی ہتاش ہو رہے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ان کے لیے پروٹسٹ ہے جو ہماری ڈمانز ہے ابھی تک مانے نہیں کہیں ابھی تک بھی جو ہیلتھ مینسٹر ابھی تک ان کو ملنے بھی نہیں آئے تو it is very wrong what they are doing right now کیا کہنا چاہیں گے ہماری ڈمانز بہت سمپل ہیں پہلی ڈمانز تو ہماری یہی تھی کہ سی اے ممتاب اینر جی جا کر ایک بار جو انجر ہمارے ریزنٹ ڈاکٹر ہے ان سے ملیں دوسری ڈمانز تھی کہ جتنے بھی دو سو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو ابھی تک صرف ریپورٹس آئی ہیں کہ صرف پانچ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں کنفرم ریپورٹس نہیں ہیں کیا سیکشن بیلیبل ہے نون بیلیبل اوفینس کے انڈر وہ بکے گئے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے ایمس اسپتال میں لوگوں نے ہیل میٹ پہن کر کے بھی علاج کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا انوارمنٹ کب بنے گا جب ڈاکٹر فری علاج کر پائیں گے لوگوں کا ڈرمکتی علاج کر پائیں گے اسی کے لیے ہم لوگ آج پردرشن کر رہے ہیں تاکہ ایسا انوارمنٹ ہم لوگ کو جل سے جلد اپلپت کرائے جائے یہ گورنمنٹ کی رسپونسبلیٹی ہے کہ ہم ڈاکٹرز ایک ایسے سیف انوارمنٹ میں کام کر سکے سرویسز it's not only our duty it's why we joined as ڈاکٹرز ڈاکٹر دوسرا بھگوان کہا جاتا اس پرثوی پر کیونکہ وہ دوسروں کی جان بچاتا ہے اور اگر وہی ڈاکٹر اپنے چہرے پر پٹی لگا کر ہاتھ میں بینر لے کر کینڈل مارچ لے کر پروٹیسٹ کرنا لگے تو جو دیش کی سواستے سیوائیں وہ تو چرمرا جائیں گی کیسے ملے گا آپ کو جو واتا ورن آپ چاہتے ہیں وہ ڈاکٹرز دوسرے بھگوان ہم بیسیکلی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کام کرے ڈر کے بھی نہ کام کرے ہم جو بھی اپنے ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم سب کچھ کریں اگر ہمارے ہم کوئی بھی رہے گئے ہیں تو ہمارے جو ریزلٹز آئیں گے پیشنٹ کے اوپر اچھے آئیں گے تو بھائموک تو واتا ورنڈ ہوگا تب ہی ڈاکٹر جو ہے اچھے سے لوگوں کا علاج کر پائیں گے اور سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم سماج میں وہ اسٹھیتی دور کی جائے جب تمام ڈاکٹرز کو ہیلمٹ پہن کر انہیں علاج کرنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے اسپتالوں میں باؤنسرز رکھنے پڑتے ہیں آخر ایسا کیوں سماج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی جو سانکیتک پروٹیسٹ ہے ویروہ ہے وہ یہی کہتا ہے